ہلو دوستو میرا نام ہے سیب بکمار اور میں آپ کا میرے یوٹیوب چینل سیپے منٹر میں سواگت کرتا ہوں دوستو انڈسٹری میں منفیکچرنگ کے لئے بہت سارے رام مٹریل کے عسکتہ ہوتی ہے اس رام مٹریل کو ہم ٹرین کی مدد سے انڈسٹری میں لاتے ہیں اس کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی اس کو منولی خالی کرنا آسان نہیں ہوتا مال لو اس کو ٹرین کو خالی کرنے میں سمیہ لگا تو ہمیں ریلوے کو بہت سا ڈیمریز چارج دینا پڑے گا جس سے کمپنی کو بہت نقصان ہو سکتا ہے تو اس کو جلدی سے جلدی خالی کرنے کے لئے انڈسٹری میں بہت سارے سسٹم رہتے ہیں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اسی میں سے ایک طریقہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں انتق بنے رہیے اور چلی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو میں آپ جس سسٹم کے بارے بات کرنا اس کا نام ہے ٹریک ہاپر ویٹ پیڈل فیڈر انڈسٹری میں جو رامٹریر ہے ٹرین کی مدد سے لائے جاتا ہے اور اسے ہم ٹریک ہاپر سیڈ جو بہت بڑا سیڈ ہوتا ہے وہاں پر اس کو لا کے ٹریک ریل ٹریک کے اوپر میں رکھ دیتے ہیں ریل ٹریک کے نیچے میں ہمارا ٹریک ہاپر رہتا ہے جس میں ہم جو بھی رامٹریر آتا ہے اس کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اب ٹریک ہاپر کیا ہوتا ہے یہ ٹریک ہاپر گاؤنٹیڈ بی سائیڈ اور بیلو ریل روڈ ریکس انٹو ویچ ریل روڈ باکس کارز آر باٹم ڈم ویگن آر ڈسچارج مطلب ٹریک اپنا ریل ٹریک کے نیچے اپنا ٹریک ہاپر رہو اس تھاپیت رہتا ہے جس میں ہمارا جو باکس کار ہے یا باٹم ڈم ویگن جو ہے اپنا لا کے مٹریل کو ڈسچارج کرتا ہے جیسے اس چتر میں دکھایا گیا ہے ایک باٹم اوپن والا جو ویگن ہے اس کو یہاں پر دکھایا گیا ہے یہاں پہ ہمارا جو نیچے میں جو گیٹ ہے یہاں پہ گامنیمٹک سلنڈر ہوتا ہے اس کی سائیتہ سے ہم جب اس میں ایئر پریشتر دیتے ہیں تو یہ نیچے والا گیٹ کھل جاتا ہے اور مٹریل نیچے ڈسچارج ہو جاتا ہے یہ جو بی آر این ویگن ہے اس میں اس پرکار کی پریشتہ ہوتی اس میں اپنا باٹم سے ڈسچارج کرنے کی بیوستہ ہوتی ہے ٹرے گھاپر with پیڈل فیڈر اب ٹرے گھاپر پیڈل فیڈر پیڈل فیڈر کیا ہوتا ہے پیڈل فیڈر are the conveyor belt فیڈر which are used for extraction of loose bulk material from stock pile سیلو and bottom discharge wagon system it discharge the bulk material on the belt conveyor beneath it جو بھی سیلو مٹریل یا ہاپر مٹریل رہتا ہے وہ ہم پیڈل فیڈر کی مدد سے اس کے نیچے جو conveyor belt اس میں ڈال دیتے ہیں اسے ایک انیمیشن کی ساتھیں سمجھ سکتے ہیں اس میں انیمیشن میں دکھایا گیا ہے جو پیڈل فیڈر کو جو ویل ہے مٹریل کو سیلو سے یا ہاپر سے کاٹ کر ایکسٹریکٹ کر کے conveyor belt میں ڈسچارج کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ مٹریل کو ڈسچارج کرتے کرتے یہ اپنا لاؤنگ ٹریبل بھی کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ تو بہت سارے ہاپر رہتے ہیں یہاں پہ مال ایک ہی پوزیشن میں خالی کرے گا دیکھ ہی ہاپر مال خالی ہو پائے گا اس لئے یہ آگے بھی اپنا چلتا ہے اور دونوں درہ موشن کرتا ہے کامپوننٹس آب دا پیڈل فیڈر یہ آپ کا سی آڈی ڈرم ہو گیا یہ آپ کا جو لاؤنگ ٹریبل والا جو ٹریبل ڈرائیب یہ ہو گیا اس کے آگے میں ہمارا یہ پیڈل ڈرائیب رہتا ہے کامپوننٹس آب دا پیڈل فیڈر پیڈل فیڈر کیا کیا پارٹ ہو گیا پیڈل ڈرائیب ہو گیا پیڈل ڈرائیب ہو گیا پیڈل ڈرائیب کیا ہوتا ہے پیڈل ڈرائیب کنجسٹ آب ہیڈولک موٹر اس میں ہیڈولک موٹر ہوتا ہے اور پاورپیک سسٹم تور ڈرائیب دا ہیڈولک موٹر ان گیار باکس پاورپیک کی مدد سے ہیڈولک موٹر رہو چلاتے ہیں اور ہیڈولک موٹر جو گیار باکس کو چلاتا ہے the output shaft of the gear box is connected with the pedal wheel اور ویل جو گیار باکس کا output shaft ہے وہ pedal wheel یا ویل سے connected رہتا ہے to protect the overloading and effector actuating relay is provided on the output shaft of the gear box overloading کو بچانے کے لیے ہم output shaft میں effector actuating relay لگاتے ہیں a sensing probe is mounted on the output shaft gives signals to the proximity switch اس میں جو sensing probe رہتا ہے وہ اپنا proximity switch میں signal دیتا ہے یا دی جو pulse quant ہے جب اپنا جو pulse count جو آ رہا ہے وہ بلو ہم جو state value رکھے ہیں اس سے کم معلوم ہوتا ہے تو یہ candidication کرتا ہے کہ یہ overload ہو گیا یا jam ہو گیا اور یہ اسی سمیں treble drive اور pedal drive کو بند کر دیتا ہے تاکہ آگے کوئی نقصان نہ ہو pedal wheel a pedal wheel is a form of water wheel or impeller in which a number of pedals are set around the periphery of the wheel یہ pedal wheel کیا ہوتا ہے water wheel یا impeller کے جیسے ہوتا ہے اسے ہون سارے وین اس کے پورے peripherی میں لگے رہتے ہیں ایکسٹریکٹ بلک مٹریل فارم تریک ہاپر اور دسچارج ایٹ کنویئر بیل لوکیٹیڈ بینے اس میں جو ہاپر یا سیڈوں میں سے مٹریل کو ایکسٹریک کرتا ہے اور کنویئر بیلڈ میں دسچارج کر دیتا ہے لائنر سار پرویڈیڈ ٹو پروٹیک ایٹ فارم ویہر انٹیر پیڈل سکے پیڈل ویل دیکھیں پیڈل ویل کا ڈروائنگ آپ پی دیا گیا ہے پیڈل کی دیکھیں ڈائیمیٹر 3 میٹر 750 مطلب آپ چار میٹر کے آس پس ہے اس چیتے میں دکھایا گیا ہے پیڈل ویل کی سی رہتا ہے پیڈل ڈرائی پیڈل ڈرائی موٹر پیڈل ڈرائی کیا ہوتا گیر ڈرائی اس میں بریکنگ سی سی بھی رہتا ہے ہوتا ہے جو دونوں دستہوں میں چل سکتا ہے چل سکتا ہے چل سکتا ہے دی ایک مشین میں دو گیر موٹر سی لگے رہتے ہیں CRD ڈرام کیبل ریلن ڈرام دا کیبل ریلن ڈرام دا پیڈل فیڈر is used to transfer electrical power through the kیبل from the junction box located at the center and end of runway moving machine جو بھی اپنے junction box center میں وہا سے ہمارا power supply جس کیبل ڈرام کی صحیحت سے ہمارے پیڈل فیڈر میں transfer ہوتا ہے اور دوسرا کیا کام کرتا ہے کیبل ڈرام جو آٹومی ٹھیکل کیبل کو وائنڈ یا انوائنڈ کرتے رہتا ہے پی دوران ہمیں کیا کیا صورت سودانی اپنا نا ہے کیا کرنا ہے پہلے start the pedal drive first then travel drive سب سے پہلے ہمیں پی ڈرائی کو سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد ڈرائی کو سٹارٹ کرنا اور جب بند کریں گے اس میں ہمیں پی لے بند کرنا ہے اس کے بعد پی پی گیر باکس کنڈیشن، چیک دا بیر لائنرز آف دا پیڈل فیل دوسرا چیک کرنا ہے چیک ہیڈولک پاور پیک ہیڈولک پاور پیک میں ہمیں کیا چیک کرنا ہے چیک دا پاور پیک آئیل ٹنگ کنڈیشن، چیک دا آئیل لیبل اندکیج، چیک دا کنڈیشن آفیلٹر، چیک دا پیسر گیج، چیک دا آئیل کولنگ فین، چیک کنڈیشن آف بریسر، چیک دا ہیڈولک پاس دورکھوٹس خووٹس στο اس کے بعد ہمیں چیک کرنا ہے چیک دا آئیل لیبل اندکیج، چیک دا آئیل لیبل اندکی Ganzer، چیک دا کنڈیشن آف ا کا میراز check the rail clamp condition, check the condition of the stoppers check the chain drive of CCRD and PCRD, check the sprocket alignment, check the condition of sprockets and chain check the lubrication, ensure the safety guards اس کے بعد کیا چک کرنے میں کپلنگ کپلنگ جو ہے ہمارا کیا کم کرتا ہے موٹر اور جو گیار باکس اس کو کپل کرنے کام کرتا ہے اس میں کیا چک کرنا ہے ہمیں check the coupling alignment, check the condition of coupling check the lubrication, ensure the safety guard گیار باکس, گیار باکس میں کیا چک کرنا ہے check the condition of gear teeth gear teeth condition کیسے ہے check the backless, backless کم ہے یا زیادہ تو نہیں بڑھا زیادہ ہوگا تو ہمارا vibration بڑھے گا check the oil level and oil condition oil کا label دیکھنا ہے oil کا condition دیکھنا CCRD یا PCRD drum check the drum condition check the guide role condition check the supporting structure اس کے بعد ہمیں دیکھنا dust suppression system dust suppression system کو پیوگ ہمیں یہاں پہ کرنا پڑھتا ہے کیونکہ ہمارا جمین کے نیچے ہوتا ہے underground ہوتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ fugitive destination ہوتا ہے اس کو روگنے کے لیے dust suppression system لگایا جاتا ہے تاکہ dust جہاں 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 نہ اڑے اور وہاں پہ جو کام کرنے والے آدمی کو جہاں کوئی پریشانی نہ ہو تو اس میں ہمیں کیا چیک کرنا ہے check the condition of nozzle check the condition of high pressure pump check the condition of valves check the condition of airline اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے oil cooling fan کو check the condition of oil connecting hose check the condition of radiator check for any oil leakage اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے house keeping house keeping پالو صحیح رہتا ہے تو وہاں پہ درگھنڈا کے chance کم رہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے so good house keeping وہاں پہ good house keeping ہونا چاہیے معلوم scrape کو سسٹم میں تو اسے ہٹا جینا چاہیے نہیں تو ہمارا belt خراب چانس ہوتا ہے belt خراب کے چانس ہوتا ہے ساتھی آپ لوگ کو ویڈیو کیسے لگا آپ کمنٹ باکس مجھر لکھئے جیدی آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ گھولے تاکہ لیٹر سٹیو کی جانکاری ملتی رہے